بھی کیا ہے گستاخی رسول کرتا ہے باقی سارے کام ٹھیک کرتا ہے گستاخی رسول کر گیا تو کیا ایمان واقعی رہا ہے دیکھیں یہ تو ایک تو ہوتا ہے میں نے شروع میں عرض کیا کہ گناہ قدیرہ جو کفر و شرک کے علاوہ ہو فقہ حنفی کے روشنے میں اس سے انسان کافر نہیں ہوگا ایمان میں کمزوری آئے گی ناقص الایمان کہلائے گا اور بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دیر اسلام سے خارج کر دیتے ہیں ایمان کو خطب کر دیتے ہیں اس میں گستاخی رسول بھی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام شیطان نے ان کو سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کوئی تعالیٰ لیکن ایک اس میں مصر یہ بھی تو تھانا ہے کہ اس نے حقیرت سمجھا گستاخی کی تعظیم نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی ہزار برس کی عبادت اس کے موں پہ مار دی اور اسے کافر قرار دے دیا تو پوری زندگی اگر کوئی متبع رسول بھی رہا بالفرق اس نے سرکار کی شانے بھی بیان کی لیکن ایک دفعہ بھی زندگی میں اگر وہ گستاخی رسول کا مرتقب ہو گیا تو وہ دائر اسلام سے ضرور خارج ہو جائے گا یہاں پر اوفاث میں کمی نہیں یہاں پر ذات ایمان کی نفی ہو جائے گی اس سے اور ہم اسے کافر مانے اس طرح کہتے ہیں کہ کیا اسی مدرسے کے لیے حصے دار کی معلومات لینی لازم ہے یہ کوئی لینی لازم نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے بس وہ جب کٹیں گے وہ ارادہ کریں کہ جنس اس نے حصہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرے اس کی طرف سے ہم کر رہے ہیں بس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو بتانا ضروری نہیں ہوتا بعض لوگ وہ پیپر لے کر قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اس اس کی قربانی میں پوچھتا ہوں کس کے لیے بول رہے ہیں آپ یہ کس کو سنانا چاہتا ہے قسائی کو اسے دلچسپی نہیں ہے اطراف کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے اللہ کو اسے تو پہلے ہی معلوم ہے تو یہ ہمارے ہاں وہ طریقہ رائج ہو گئے ہیں جو ہمارے قلبی اتمنان کا سبب تو بنتے ہیں اس کی بغیر ہمیں سکون بھی نہیں ملتا یہ بھی نام تو لیا نہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے پیچھے کچھ بھی شرعی تقاضی نہیں ہے قابل اعتماد کو دیں بے پروہ ہو جائیں بس اتنا کافی ہے اور یہ کہتے ہیں اسی طرح کہ کیا زباہ کے وقت وہاں موجود ہونا ضروری ہے کوئی موجودگی لازم نہیں ہے گھر بیچا تھا والی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور چھوٹے بھائی نے عفضہ کر لیا مال پر سب کو حصہ نہیں دیا اتنا مجھے بات بتائی گئے اور سمجھ میں بھی آئی تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے اس کو مورف کہتے ہیں وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں تو یہ ہونا یہ چاہیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے آپ کی فیملی پر آپ کے سایہ قائم دائم فرمائے لیکن جب گھروں میں ایسا ماحول ہو کہ دین ہم نے سکھایا نہ ہو اور غمان یہ ہو کہ مرنے کے بعد یہ آپ اس میں لڑیں گے اور آپ کو اگر امید نہ ہو آپ کے نہیں ہماری اولاد نہیں لڑے گی میں آپ سے گزارش کروں گا ایک دفعہ غمان کرنے لڑے گی دولت اتنی گندی شئے ہے بچے آپ اس میں بعض اوقات نہیں لڑنا چاہتے جیسے بیٹا ہے تو اس کی بیوی اس کو فورس کرے گی کہ یہ کرو اور وہ کرو پھر دوسرے کی بیوی تیسرے کی بیوی آؤٹسائیڈرز جو ہیں وہ سب پھر جو ہم نے انتشار دیکھا ہے باس کہتے ہیں کہ دو شادیاں کریں تین شادیاں کریں ان کے حشر کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں ان کی پروپرٹی پہ ایک بیوی دوسری بیوی لڑ رہی ہوتی ہیں اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور گریبان پکڑا ہوتا ہے تو یا تو اچھا محول بنائیں سب کو اللہ کی رزق پہ راضی رکھیں اور یا پھر یہ کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ایک فتوہ لے لیں مثلا آپ فوت ہو گئے سمجھ لیں تو یہ آپ یوں لکھیں کہ زیاد فوت ہو گیا اور اس کے یہ یہ وارث ہیں زیاد کے والدین ہیں زیاد کے بھائی بہن ہیں اس کی ایک بیوی ہے چار بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں بس یہ کم اس کے منکل لکھ کر اب زیاد کا ترکہ تقسیم کرنا ہے کس کو کتنا ملے گا یہ آپ کر کے رکھ لیں فتوہ لے کے رکھ لیں اپنے پاس اب آپ کا اچانک انتقال ہوتا بھی ہے گھر والوں کو پہلے بتا دیں کہ اس کے مطابق تقسیم ہوگی پھر آپ کو ہو جائے اچھا فرض کر لیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے آپ کے سامنے کوئی اولاد فوت ہو گئی تو جس کے عمال تقسیم ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا اس کو موریث کہتے ہیں موریث کے سامنے ہی کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو وہ محروم رہتا ہے نہ اسے اب ملے گا نہ اس کی اولاد کو ملے اسے تو آپ باہر نکال دیں تو پھر دوبارہ ایک اور فتوہ لے لیں کہ زیاد کے یہ بچے تھے لیکن زندگی میں ایک کا انتقال ہو گیا اب باقی کو کتنا ملے گا اس پہ لے کے رکھ لیں اور وہ دے دیں انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا اب اگر کوئی نہ مانے اولاد تو پھر ٹھیک ہے نہ مانے تو نہ مانے لیکن بات خطیصہ ہوتا ہے اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے تقسیم کرنا ہے خود اب والدین غلط تقسیم کر کے اپنے وڑوں کی قفزے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اولاد کو تو آپ نے یہی سکھایا کہ ہم نے بہنوں کا مال دبایا ہوا ہے تم بھی اسے سنت پر عمل کرنا تو پھر بھائی بھی آگے نہیں کرتے ہیں تو اس لئے پہلا کام تو یہ کر لیں باقی جتنے اس طرح کے قابض حضرات ہیں بھائی زندگی مختصر سی ہے اب یہ موت کا جھٹکہ آئے گا آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں گے قبرستان جا کر دیکھیں یہ دو گس کا پلوڈ دو سو گس کا پلوڈ پانچ سو گس کا ہزار گس کے پلوڈ مال گولڈ یہ سب یہیں رہ جائے گا آپ کے کپڑے تک اتار لیا جائیں گے آپ کو برہانہ حالت کے اندر غسل دیا جائے گا کفن پینایا جائے گا اور سیدھا ایک اور کفن بھی کتنے کا ہوگا ذرا قیمت معلوم کر لیں آپ نے ساری زندگی جتنے لباس پہنے ہوں گے ایک لباس بھی اس کی قیمت سے کم کرنی ہوگا اتنا معمولی سے کفن دے کے آپ کو قبر میں چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ خمیازہ بھگت رہے ہوں گے اس لئے نہ کسی کا حق ماریں اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس کا کیا حق ہے تو جیسے میں نے ارز کیا آپ اب فتوہ لے لیں جا کر اور فتوہ لے کر اس کی روشنی میں خرچہ کریں یعنی حصہ دیں اور جو اخراجات وغیرہ آپ نے بیجا کیے ہیں اس کا تعوان دیں یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں ورنہ آخرت کی بربادی کا بہت بڑا سامان ہوگا خدارہ اور میں عاملین سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں لوگوں کو دقیع نوشی مت بنائیں ان بیچاروں کو وسوسوں کا شکار نہ کریں ویسی لوگ دین سے دور ہیں نہ قرآن کے قریبات ہیں نہ حدیث کے اور آپ نے یہ وسوسے ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے اپنی ذنی چیزوں سے لوگوں کو ایسے قطعی طور پہ آپ بیان کرتے ہیں جیسے سارا علم غیب آپ کے ہاتھ میں ہے اور لوگ بیچارے پریشان ہیں مجھ سے پوچھئے میرا موبائل بھرا پڑا ہے کہیں شوہر نے بیوی کو مار دیا کہیں طلاق دے دی کہ جی افل عامل نے کہا تو انہیں جادو کرائے اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اللہ تقدیر الہی بھول گئے لوگ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا صبر و تحمل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان دنیا میں آمد کا مقصد سب بھولا دیا جادو ہے ٹونا ہے نظر باد ہے کوئی تمہارے پیچھے لگ گیا ہے بندش ہو گئی ہے انہیں میں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے آدمی خدا کو بھول گیا رسول کو بھول گیا اب ان کی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اگر کروائے بھی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا نہیں حفاظت یہ کرے گا جس نے اطلاع دی ہے حضور اگر ایسا ہے تو کوئی علاج کر دے وہ کہتے لاؤ میں کرتا ہوں اپنے وہ دندہ شروع ہو گیا صاحب ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پھر جب وہ آکے دوبارہ کہتے گے جی تو علاجی نہیں ہوا پھر وہی طبیعت خراب ہے اصل میں تمہارے پر بہت زیادہ بار بار کروایا جا رہا ہے میں تو کارڈ دیتا ہوں پھر کروا دیتا ہوں میں کارڈ دیتا ہوں پھر کروا دیتا ہوں تم پر جنات ہے جی اتار دیں اچھا ہاں اتار دیے جاؤ پھر آگے جی وہ تو پھر تنگ ہو رہے وہ اصل میں پورے قبیلے ہیں تمہارے پیچھے ایک نہیں ہے پورے قبیلے میں نے دس کو ہٹاتا ہوں بیس ہو رہا جاتے ہیں تو جو یہ وسوسے ڈالتے ہیں مالکہ پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے پھر جب خود علاج نہیں کر پاتے بولتے ہیں ہمارے پاس تمہارے علاج نہیں کہ یہاں اور جاؤ روڑ لی رویہ کر دیتے ہیں پہلے تم نے ہی تو وسوسے ڈالے ان کو تباہ کر دیا آپ نے بعض بچیاں مجھے باہر سے کہتے ہیں ان صاحب بیس سال ہو گئے مجھ پہ جادو ٹونا میری زندگی حرام ہو گئی اوہ بھائی کس نے بتایا آپ کو جادو اوہ فلا عامل نے کہا تھا اب یہ بھولے بھالے جادو کرانے والے کبھی آنکھ پھڑکا دیتے ہیں کبھی ہاتھ ہلوا دیتے ہیں کبھی سینڈل ٹوڑ جاتی ہے جان سے کیوں نہیں مروا دیتے ہیں وہ ڈریکٹ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جادو کروائے میری آنکھ پھڑک رہی عامل نے بتایا میرے اب ان دھادے کرو آنکھ پھڑک رہا گا خالی آپ کا دشمن اللہ تعالی رحم فرمائے تو یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے جو ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں رہے مادلہ یہ نہیں مسلمان کا ہونا نہیں چاہیے ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں قرآن ہمارے پاس ہے سب سے افضل کتاب اور اسلام سب سے افضل مذہب اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا اور کسی اس کی کمی ہے اللہ کی طرف رجوع کریں نماز اور صبر سے مدد طلب کر امید ہے کہ آپ کچھ بات سمجھیں گے ہم بعد پر گھر میں پرندے لے آتے ہیں پھر ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اڑنا جائیں تو کیا ان کے پر کاٹ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں ایسے پرندے کے جو ابتداءن غیر معنوس ہونے کی بنا پر ان کے اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن جب معنوس ہو جائیں تو پھر وہ گھر کے وفداری رہتے ہیں جیسے کبوتر ہیں اس میں آپ بالکل کر سکتے ہیں کہ ان کے اس طرح پر کاٹیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو بڑی کلیاں جیسے کاٹ دیتے ہیں تو موچا نہیں اڑ سکتے ہیں بعض نوشتیں ہیں پر جس سے بلڈ بھی نکل آتا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کو شاید تکلیف نہیں ہو رہی وہ بیچارہ بتا کوئی سکتے ہیں اپنے بال تو توڑ کر دیکھیں اللہ نے بالکل تکلیف تو رکھی ہے اس طرح عذیتناک طریقے سے پر وغیرہ توڑیں نہیں ہاں کاٹ سکتے ہیں جب وہ معنوس ہو جائے تو ٹھیک ہے اور ایسا اگر پرندہ ہے کہ اس کے جب بھی آپ بڑے پر کریں گے وہ اڑ جائے گا جیسے توتے وغیرہ ہوتے ہیں بعض وقت گرین پیرٹ جو ہوتے ہیں یہ نہیں رہتے گھر کے اندر عمومی طور پر جنگلی ہوتے ہیں تو ان کے پر کاٹ کے گھر رکھ کر تھوڑا بہت اڑنے کی ان کو موقع دیا جائے بلکل ہی نہ ختم کریں تاکہ گھر کے اندر کم از کم اڑ سکیں کہ یہ بھی ان کے لئے ایک طرح سے ورجش ہوتی ہے سکیں جیسے بڑے بڑے فینسی کبوتر ہوتے ہیں اور اتنے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے صحیح طرح ہل بھی نہیں سکتے بس انڈے لینا ان سے تاکہ ہم کاروبار کریں یہ ظلم عظیم ہے اور ایسے جو کام کرنے والے ہیں انہیں برو دے قیامت بہرحال اس کا حساب دینا ہوگا ہر جاندار پر کرم نوازی و شفقت کرنا لازم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی جانور پالو تو اسے دن میں ستر بار دانا پانی دکھاؤ ستر بار سے مراد یہ سرکار نے مطلب مبالغتن فرمایا اس کے مراد ہے بکسرت پانی بھوکے نہ رہے پیاسے نہ رہے تو اس لیے اس کا خیال لکھ لیں